بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آصف اور آج جو ہے میں اپنے فسٹ ویلوگ شروع کرنے والا ہوں اپنے گاؤں کا جو ہے مطلب کوئی اچھی جگہ ہے نا گاؤں کی وہ وزٹ کرنے والا ہوں تو ابھی جو ہے میرا پانچ سے سات آٹھ کلومیٹر کا جو سفر ہے نا جانے کا بہت سخت گرمی میں اپنا شروع کرنے والا ہوں اس بات ایک لائک اور سبسکرائب پھوک دو اب اس جو روڈ پہ میں چل رہا ہوں نا یہ میرے گاؤں کے بلکل باہر کا روڈ ہے اور یہی سیدھا قبرستان بھی جاتا ہے اور پہاڑوں پر بھی جاتا ہے بلکل جو ہے یار سنسان سا راستہ ہے کوئی بھی یار مجھے آس پاسا بھی نا دکھائی بھی نہیں دے رہا ادھر یہ ہمارے گاؤں والے لوگوں کی ساری زمین ہیں کیونکہ اب میں شہر سے سارا باہر نکل چکا ہوں نا تو یہاں پہ لوگ سارے لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی جو ہے نا کپاس کی فصل لگی ہے تو انشاء ادھر سے جو ہے ابھی کافی پاڑ قریب نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی اتنا قریب ہیں نہیں یار میں آج سوچ رہا ہوں کہ مجھے نہ گاؤں کے باہر آتا رہنا چاہیے ہاں آج میں پیدر لا رہا ہوں لیکن کبھی بندہ موٹر سائیکل پر نکل آتا ہے کافی یار خوبصورت سوی ہوئے اگرچہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن کتنے دنوں بار نہ میں باہر نکل ہوں گاؤں کے تو کافی یار مزا رہے ہیں اگر آپ کے آس پاس بھی گاؤں ہیں نا ادھر نکل رہے ہیں کس ہم سے بہت فریش ہوا تازی تازی ملتی ہے جو کہ میں شہر کے اندر رہ کے نہیں ملتی ادھرستان کے اندر اندر کا راستہ اور کافی پتھریلہ ہے اور ابھی پہاڑ کافی دور ہے ابھی جو میں کافی پہاڑوں کے جو ہے نا وہ قریب پہنچ چکا ہوں ادھر جا کے تھوڑا بیٹھ سکتا ہوں ابھی میں نے بیٹھنا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اگر جاتے جاتے ہی بیٹھ گیا تو پھر واپس ہی بھی جانا ہے موسیقی ابھی جو انا بلکل میں پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ چکا ہوں سکتا ہوں ابھی یہاں سے جو ہے میں سیدھا اوپر جانے کی کوشش شکروں گا موبائل پہ زیادہ دھیان نہیں دینا چڑھائی پہ زیادہ دھیان دینا پڑے گا کیونکہ پتہ نہیں چلتا کوئی بھی اگر خسن ہو گئی نا ادھر سے چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں بننا ہوگا اوپر چڑھتے چڑھتے ساس تو بہت چڑھ گیا ہے موسیقی میں یہاں پہنے اوپر چکا ہوں یہ رہا ہمارا پانی اس کو کھل دیں اور پیتے ہیں موسیقی 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 مجھے جو اپنے گاؤں کے پہوڑوں پر اتنا مزا آنے والا ہے سوچ بھی نہیں سکتا بھی میں تھوڑا سا روپ پر جاتا ہوں ادھر سے جو ملتا ہے نا وہ کافی کمالک ہے پہلے جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آتا تھا سردیوں میں ابھی تو بہت جون جولائی پڑھ رہا ہے بہت گرمی ہے سردیوں میں آتے تھے تو پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا انہوں پہ ہم جاتے تھے انہوں پہ روڈ بھی بننے ہوئے تو روڈ سے بندہ جاتا تھا ادھر چڑھنے کے لئے کوئی بھی راستہ نہیں ہے بندہ ایسے ہی چڑھ کے آتا ہے نہ ادھر جہاں پہ میں کھڑوں نہ یہاں پہ کوئی راستہ ہے ایسے ہی میں چڑھتا جا رہا ہوں ادھر میں آؤں تو یہ چھوٹے چھوٹے بکریاں ہوگی رہا نا ادھر چڑھ رہی ہیں یہ کافی اتنا اوپر آ جاتی ہیں گرمی میں ادھر پانی بھی نہیں ہوتا ان کے پینے کا پتہ نہیں یہ آ جاتی ہیں چلنے کے لئے پھر بھی پیچھے والی چٹان پر چڑھنا ہے اور اس چٹان سے جو بھی ادھر والا سارا ویو اور جو ان پہاڑوں کا آتا ہے وہ اس چٹان ہی اوپر چڑھ کے نا دکھاننا ہے یہاں پہ جہاں پہ میں چڑھوں ہوں ادھر سے بھی یہ کالی کالی مٹی ہے نا ادھر سے یہ سلائیڈ کی طرح بنی ہے ادھر سے بھی اگر دیکھیں نا تو یہ سیدھی سلائیڈ ہے ادھر سے دیکھ جائے یہ بھی سیدھی سلائیڈ ہے اگر یہاں پہ سیدھا اتیاط سے نہ چلا جائے نا تو بندہ گرنے کے بہت چانس ہوتے ہیں ادھر سے جو ہے نیچے اترتے اترتے ہیں نا بریک بندے کی فیل ہو جاتی ہیں یہ میری بریک کے بھی نہیں لگ رہی یہ ادھر سے سالا نا مٹی کی طرح ہے کالی کالی مٹی ہے یہاں آنے کے بعد سب سے جو ضروری چیز ایکسرین کرنی ہے نا وہ یہ جو میرے پیچھے آپ کو نا سفید سا کمرہ نظر آ رہا ہے نا اس کے بارے میں اپنے شہر والوں کو بتانا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا تو یہ والی جو کنفیوجن ہے نا وہ میں ان کی دور کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اس لیے بنائی گیا ہے کہ یہاں پہ دو قبریں ہیں ان لوگوں کی جو یہاں پہ شہید ہو گئے تو ٹھیک ہے پلین کریش ہونے کی وجہ سے ان قبروں کو یہاں پہ دکھانے کے لیے ان کے اوپر اگر کمرہ بناتے ہیں نا تو بہت بڑا بن جاتا یہ اس لیے بنائی گیا ہے تاکہ جو لوگ یہاں پہ آئیں نا قبروں کے لیے تو ان کو دور سے ہی دیکھ جائے کہ قبریں یہاں پر ہیں کیونکہ وہاں سے اگر کوئی لوگ آئے گا نا تو دیکھے گا ان کو پہاڑی پہاڑ نظر آنگے قبریں تو اوپر نظر آنی نہیں ہے تو اس لیے جنہوں نے بھی یہ بنائے تو یہ سوچ کے بنائے گیا ہے تاکہ کوئی بھی دور سے ہے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنائے گیا ہے یہاں سے جو بھی آتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ شہداء کی قبریں ہیں جب آج کا جمعہ ویلوگ ہے یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں اگر آپ نے یہاں تک دیکھا تو آپ لوگوں میں بہت شکریہ ابھی یہ میرا پہلا ویلوگ ہے انشاءاللہ بکر عید کے بعد جو میں جانے والا ہوں مری ادھر سے آپ کو ٹریولنگ کا سارا بھی بتاؤں گا کتنا خرچہ آتا ہے مری جانے کے لیے یہاں سے میاں والی سے سارا کچھ آپ کو دکھاؤں گا اس ویلوگ میں اور مری پتریاتا ہم چیئر لیفٹ میں بھی جانے والے ہیں تو اس ویلوگ کا انتظار کریے گا اور وہ دیکھنا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں